اسلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ ایک لڑکی ہے اس کے شادی کہیں اور ہو جاتی ہے مثلا بسانو کسی اور کرتی ہوتی ہے پہلے اس کے پیرنٹس وہ نہیں مانتے تو شادی کہیں اور کر لیتی ہے اپنے رسمنٹ کا پورا حقوق ادا کرتی ہے سارا کچھ کرتی ہے اس کا حیال رکھتی ہے جو اسلام میں کہا گیا ہے لیکن اپنی پہلے محبت کو نہیں بھول پا رہی ہوتی ہے تو مطلب وہ اس کو بار بار یاد آتا ہے تو ایسے میں کہ اس کو گناہ ہوگا کیونکہ یہ تو نیچرل چیز ہوتی ہے محبت کا ہو جانا تو مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بندہ یاد آ رہا ہوتا ہے تو کیسے مطلب گناہ ہوگا اس کا کی نہیں اگر ہوگا گناہ تو پھر بھولا کیسے جائے اس بندے کو جس سے پہلے آپ کی محبت رہے چکی ہوگا محبت کی حد تک بات تو ٹھیک ہے دل میں کسی چیز کی محبت کا آ جانا یہ بعید نہیں ہے لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھئے پہلی چیز جن کا یہ سوال ہے پہلا وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جو محبت تھی وہ کس بنیاد پر تھی ہم تو ایسے نہیں ہیں نا کہ ہمیں تو اسلام پوری رہنمائی اور پورا way of life الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے محبت کے ہو جانے تک جہاں تک انسان کا اختیار نہیں ہے وہاں تک تو بات اور ہے اور دل میں کوئی چیز ہو دل میں کسی کی پسند اور چاہو یہ بھی اور بات ہے لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جس کو وہ خاتون پسند کرتی تھی وہ پسند کیوں کرتی تھی اور جو ان سے ان کو محبت ہے اور ابھی تک ہے وہ اس کی بنیاد کیا تھی دیکھیں اگر تو شادی سے پہلے کسی ایسے لڑکے کو پسند اس لئے کرتی تھی کہ اس میں اچھی خوبیاں تھی وہ اسلام پر چلنے آ رہا تھا اس میں نیکی تھی اس میں تقویٰ تھا اور اس کے علاوہ جسمانی اعتبار سے بھی پسند تھا تو ٹھیک ہے یہ محبت کوئی بری نہیں ہے یہ کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد اس کا جو حل ہے وہ یہ ہوتا کہ اسے شادی کی کوشش کر لی جاتی جو کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے ولی کی اجازت کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اچھا ایک یہ محبت ہے اب شادی کسی اور جگہ پر ہو گئی تو اب اس کے بعد بھی وہ شخص ان خاتون کو یاد آتا ہے اپنی نیکی کی وجہ سے اپنی خیر کی وجہ سے اور کوئی دل میں بات نہیں ہے تو پھر یہ اس کا یاد آنا کوئی بری بات نہیں ہے اس کے لئے دعا کریں وہ اس کا بائی ہے اس سے محبت ہے اس کا اسلام اور ایمان کے بنیاد پر ایک تعلق ہے جو تمام مسلمانوں سے ہے لیکن یہ اپنے تقوی اور خیر کی وجہ سے اس کو زیادہ محبوب ہے اور یہ ہر تقوی والا جو شخص ہے ہر وہ شخص جو اللہ کے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہماری محبت اور ہمارے اچھے سلوک کا اور ہماری تقریم اور عزت کا مستحق ہے ایک تو یہ محبت ہوگی اور یہ تو محبت عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تقدرم کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ صحیح بخاری میں ہیں تم لوگ تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گئے جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور محبت کرنے کے جو طریقے بتائیں گے ان میں سلام وغیرہ کرنا اور یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس محبت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی کوئی نافرمانی اس میں ان مولم نہ ہو ایک ایک محبت ہوگی دوسری محبت یہ ہے جس کو عام لوگ محبت کہتے ہیں عام دنیا میں جو چل رہی ہیں جس کو کبھی عشق کہا جاتا ہے اور جس کو پتہ نہیں کیا کہا کہا جاتا ہے اس محبت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کوئی پسند آ گیا دل میں کسی کو کسی کی چاہ پیدا ہو گئی اب اس کے بعد آگے جو شروع سلسلہ ہوتا ہے وہ اسلام میں مخالف ہوتا ہے اسے باتشید کرنا ضرورت سے بڑھ کر ملاقات کرنا اور پھر اس میں مبالغہ آ رہا ہی کرنا تو اس کی وجہ سے پھر دل میں کسی بھی ایسے شخص کے لیے جگہ زیادہ بنتے جاتی ہیں وہ نیک ہو نہ ہو وہ برا ہو وہ بدترین ہو وہ ساری غلطیاں کمیاں کتاہیاں وہ شیطان اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اور نہ صرف یہ کہ دل پر پردہ شیطانی ہوتا ہے بلکہ آنکھوں پر بھی شیطانی پردہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ شیطنت ہوتی ہے شیطان کی طرف سے وسوسات ہوتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے تو یہ جو محبت اس طرح کی اس چیز کو جو محبت کہا جا رہا ہے یہ تو کسی مسلمان مومن خاتون کیلئے تو لائک ہی نہیں ہے اگر ایسے ایک سی بندے سے کوئی تعلق تھا اور اس سے شادی نہیں ہوئی تو اس سے پہلے تو اپنے تعلق کی توبہ کریں اور اگر اس کے بعد اس کی یاد کبھی آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے لئے استغفار کریں اور اس کے لئے بھی استغفار کریں کہ اللہ اس کو بھی ہٹائے دے اور اللہ کے سامنے اعتراف اور اقرار کریں کہ یارب یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں تھیں سب چیزیں خطا تھیں غلط تھیں اور اپنے خامد کے طرف توجہ جیسا کہ وہ دیری ہیں زیادہ دیں لیکن جب اللہ کے سامنے یہ احساس ہوگا کہ ہماری بنیاد محبت کی یا اس کے بعد جو چیزیں تھی وہ غلط تھی تو انشاءاللہ یہ چیزیں خود بخود اس مومنہ خاتون کے دل سے نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ نکال لیں گے بارک اللہ